لگا الحمدی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد سلسلہ تذکر اصلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اصلاف کا بزرگوں کا ذکر خیر ان کے یومِ ولادت اور عرص کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہیں صدر العلماء محدث بریلوی نبیرہ استاذ زمن حضرت علامہ تحسین رضا خان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 18 رجب 1428 آپ کے عرص کی تاریخ ہے 18 رجب کو آپ کے عرص کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج یقیدت پیش کرتے ہوئے بیان ناظرین تک پہنچانے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے نہ صرف سنیے بلکہ سن کر اس بیان کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ ان تک بھی ہمارے اصلاف کا تذکرہ پہنچے علمہ تحسیر نزہ خان صاحب قبلہ علی رحمہ کی زندگی کا ایک نمائی پہلو آپ کا حسن اخلاق آپ کا بہتر کردار اس پر کچھ باتیں آج ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں توجہ سے سنیے حضور تاجو شریعہ علی رحمہ نے آپ کا ایک بہت پیارا واقعہ اس سلسلے میں نقل کیا ہے تاجو شریعہ علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار بہیڑی سے آپ برعیلی شریف تشریف لا رہے تھے صدر العلماء علی رحمہ بہیڑی سے برعیلی شریف تشریف لا رہے تھے اور آپ وہ ایک ہوتا نہیں کہ بلکل آن بان شان کے ساتھ ہوں آجیزی پسند شخصیت تھے آپ بس میں بیٹھ گئے ہیں اب بس سے آ رہے تھے آپ اب بس میں جب بیٹھے نا حضور صدر العلماء علی رحمہ تو بس میں لوگ جو بیٹھے تھے اس میں سے کچھ لوگ آلہ حضرت علی رحمہ کی بڑی تعریف کر رہے تھے بڑی تعریف کر رہے تھے آلہ حضرت کی شخصیت پر بات ہو رہے تھے آلہ حضرت کی عظمت و شان پر بات ہو رہے تھے اور جب آلہ حضرت کی عظمت و شان اور شخصیت پر بات ہو رہے تھے نا حضور علماء تحسین رضا خان صاحب بس میں ہیں سن رہے ہیں کہ ہمارے جدہ امجد کی تعریف پیان ہو رہی ہے اور کوئی ہوتا تو کہتا آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں ہم ان کی اولاد میں سے ہم بیٹھے ہیں اور سب اتنا بتا دیتے ہیں کہ نا لیکن قربان جائیے آپ نے اپنی پہچان چھپا کے رکھی آپ نے بتایا نہیں کسی کو کہ میں کون ہوں بلکل نہیں بتایا اور پوری گفتگو سنتے ہوئے آپ واپس الحمدللہ تشریف لائے آپ کو مظہر مفتی آزم ہند کہا جاتا ہے حضور تاجو شریعہ علیہ رحمہ نے یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ واقعی میں صدر العلماء یہ مظہر مفتی آزم ہند ہے کیوں حضور تاجو شریعہ علیہ رحمہ نے یہاں پر ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ حضور آلہ حضرت علیہ رحمہ ایک مرتبہ حضور مفتی آزم ہند علیہ رحمہ کو سہارنپور بھیجے تھے سہارنپور میں جو بھی مصروفیات تھی فارغ ہو کر جب حضور مفتی آزم ہند علیہ رحمہ واپسی کے لیے سہارنپور کے اسٹیشن میں بیٹھے تھے کچھ لوگ ان کو بھی بریلی شریف جانا تھا وہ بھی جب آئے نا اسٹیشن پہ حضور مفتی آزم ہند تشریف فرمائے انہوں نے آکر کے پوچھا حضور مفتی آزم ہند سے کہا جائیں گے آپ نے فرمایا بریلی شریف جاؤں گا اب جب بریلی شریف جاؤں گا تو ان لوگوں نے جب سنا کہ بریلی شریف جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جب آپ بریلی شریف جائیے گا تو آلہ حضرت کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کیجئے گا حضور مفتی آزم ہند کو کہہ رہے ہیں شہزادہ آلہ حضرت کو کہہ رہے ہیں اب کوئی اور ہوتا اپنی واہ واہ ہی چاہنے والا ہوتا تو کہتا کہ تم جس آلہ حضرت کو سلام پیش کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں میں انہی کا شہزادہ مصطفی رضا خان ہوں تو گوھر کیجئے لوگوں کی دیوانگی کا عالم کیا ہوتا لیکن حضور مفتی آزم ہند نے اپنی شناخت اپنی پہچان چھپائی اور خود اپنی تعریف کے لئے اپنی حب جاہ کے لئے آپ نے اپنا تعریف بھی نہیں کرایا بتایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں یوں مظہر مفتی آزم ہند ہے علماء صدر العلماء علماء تحسین رضا خان صاحب قبلہ علی رماء آئیے کچھ آپ کے مزید اخلاق کے بارے میں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں حضور عمین شریعت علی رماء جو کانکیر میں چھتیس گر میں آپ نے الحمدللہ دین کی جو خدمات کی ہیں چھتیس گر کا ایک ایک بچہ اس کا گواہ ہے حضور عمین شریعت علی رماء یہ کہا کرتے تھے صدر العلماء کے بارے میں کہ اگرچہ میں عمر میں صدر العلماء سے بڑا ہوں لیکن مجھے یہ کہنے میں ذرا سا بھی تعمل نہیں بلکل ہچکی چاہت نہیں کہ صدر العلماء کو علم مجھ سے زیادہ تھا یہ عمین شریعت علی رماء کا فرمان ہے حضور عمین شریعت علی رماء فرماتے ہیں کہ میں تو اکثر گھر سے دوری تھا چھتیس گھر میں تقریباً آپ نے زندگی کے اکثر عیام گزارے تو حضور عمین شریعت فرماتے ہیں کہ والد محترم کے انتقال کے بعد جب زمین و جائدات کی تقسیم کی باری آئی تو میں حاضر نہیں ہوا تقسیم بھی صدر العلماء نے کیا اور برابر کیا اور ہم بھائیوں کے بیچ اتنی محبت کے رابطے تھے کہ بلکل ہم نے بے فکری سے صدر العلماء سے حرص کیا کہ آپ تقسیم کیجئے جس کے حصے میں جو آتا ہے وہ ان کو آتا فرمائیے جائدات تو تقسیم ہو گئی بات آئی گھر کے تقسیم کی جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان کی تقسیم کی بات آئی جب مکان کی تقسیم کی بات آئی تو صدر العلماء علی رحمہ نے امین شریعت کو خط لکھا کہ آپ گھر کی ہی تقسیم ہونی ہے بٹوارہ ہونا ہے آپ آ جاؤ امین شریعت فرماتے ہیں کہ میں نے خط لکھا اپنے بھائی کو ہی کہ آپ تقسیم کریں دو حصہ دو بھائی رکھیں میرا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیں اور مجھے امید ہے کہ جو میرا حصہ ہوگا اس میں کوئی دست درازی نہیں ہوگی حضور صدر العلماء نے تقسیم کیا تیر حصے میں مکان تقسیم ہوا اور دو حصے میں حضور صدر العلماء اور آپ کے بھائی کا مکان بن گیا اب ایک حصہ کھالی پڑا تھا حضور امین شریعت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی صدر العلماء سے عرض کیا کہ آپ میرا گھر بھی تعمیر کرا دیجئے امین شریعت فرماتے ہیں کہ میں گیا نہیں میں بس عرض کیا اور جو بھی اخراجات کے معاملات تھے میں نے وہ برداشت کیا اور صدر العلماء نے اپنی نگرانی میں الحمدللہ حضور امین شریعت کا مکان بنوا دیا یہ الحمدللہ اخلاق یہ کردار حضور صدر العلماء علی رحمہ کا سبحان اللہ آئیے کچھ واقعات اور بھی سننے کی ساہدرتیں حاصل کرتے ہیں لکھائے کہ ایک دفعہ ایک عقیدت مند نے ایک آپ کے چانے والے نے حضور صدر العلماء کو اپنے گھر لے جانے کی دعوت دی اور آٹو رکشہ لے کر حاضر ہوا گھر لے جانے کی دعوت دی اور دعوت میں جانے کا جب وقت آیا نا تو آٹو رکشہ لے کر حضور صدر العلماء کو لینے کے لئے حاضر ہوا اور کچھ ہی دیر پہلے حضور صدر العلماء بزریعہ کار تشریف لان چکے تھے یعنی صدر العلماء کی کار مدرسے میں کھڑی ہے دعوت کرنے والا آیا آٹو رکشہ لے کر گئے اور کار بھی موجود ہے اس کے باوجود حضور صدر العلماء علی رحمہ دعوت کرنے والے کی دل جوئی کی خاطر آپ نے اپنی کار میں سفر نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو آٹو رکشہ لے کر آئے تھے نا ان کے آٹو رکشے پر بیٹھ کر حضور صدر العلماء ان کے دعوت میں تشریف لے گئے کیا بلند اخلاق گوھر کیجئے صدر العلماء جیسی شخصیت اور آپ کی کار بھی کھڑی ہے پھر بھی صدر العلماء علی رحمہ دعوت کرنے والے کی آٹو رکشے میں بیٹھ کر کے تشریف لے گئے ایسے تھے ہمارے اصلاف ایسے تھے ہمارے بزرگان دین الحمدللہ ایک اور واقعہ دیکھئے اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ٹرک کھریدا ٹرک کھریدا اور اس کو لے کر جامیت الرضا میں آیا تاکہ حضور صدر العلماء اس میں بیٹھ کر ہمارے گھر چلیں نئی ٹرک تھی صدر العلماء کو بٹھانا تھا ان کو جامیت الرضا لے کر آئے کہ حضرت کو بٹھال کے لے کے جائیں گے تو کہتے ہیں کہ صدر العلماء لے رحمہ کمزوری اس وقت آئی تھی آپ کو تو آپ کرسی کے سہارے ٹرک میں بیٹھ کر اس کے ساتھ گئے ٹرک میں بیٹھ کر گئے ایسی والی لگزری کار نہیں تھی جی ہاں دو واقعہ آپ نے سنا ایک آٹو رکشہ میں بیٹھ کر گئے یا ٹرک میں بیٹھ کر تشریف لے گئے اور اسی طرح گھر پر ہوتے تو چھوٹے چھوٹے بچے آتے اپنے گھر لے جا کر فاتحہ کے لئے کہتے ہیں حضور صدر العلماء ان چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی خدمت خلق کی نیت سے تشریف لے جاتے تھے اور جذبہ خدمت خلق کا جذبہ اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنا یہ آپ کے زندگی کا معمول تھا گوھر کیجئے چھوٹے بچوں کے ساتھ صدر العلماء جیسے شخصیت فاتحہ کے لئے ان کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں آٹو رکشہ میں جا رہے ہیں ٹرک میں بیٹھ کر جا رہے ہیں یہ ہیں ہمارے اسلاف ایسے تھے ہمارے اسلاف آج کل کیا ہو گیا ہے حالات سب کے سامنے ہیں حضور صدر العلماء علیہ رحمہ عظیم الشان شخصیت اٹھارہ رجب کو دنیا سے وسال کی ہم پر حق حضرت کا کہ ہم اسال سواب کریں برکتیں حاصل کریں دعا رب کریم کی بارگاہ میں کہ حضور صدر العلماء علیہ رحمہ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم